السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز سامین و ناظرین آج ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں گفتگو کریں گے جو کہ کبھی تو وہ وبا کی صورت میں پیدا ہوتی ہے اور کبھی مقامی ہوتی ہے عام طور پر یہ جو جولائی ایگست کے مہینے ہوتے ہیں ان میں برسات کا موسم ہوتا ہے تو سلاب وغیرہ بھی آتے ہیں بارشیں ہوتی ہیں ہر طرف ہوا کے اندر نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے اور حیضہ ایک ایسی علامت ہے جو کہ بیکٹیریا سے پیدا ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ آسابی ٹیشوز کی سیکریشن زیادہ جب ہونے لگتی ہے تو تب بھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ایسے میں اس حال ہونا الٹی آنا کہ آنا تو یہ علامت ہوتی ہیں اور یہ چونکہ علامت حیضہ کے ساتھ بھی میچ کرتی ہیں تو کبھی کبھی اس کنڈیشن میں حیضہ بھی وقوع پذیر ہو جاتا ہے تو حیضہ کی علامات میں اسحال ہونا پیٹ میں درد ہونا اور الٹی ہونا پانی بھی پیا جائے تو فوراں کی ہو جاتا ہے یہ کنڈیشن یہ علامات ہوتی ہیں حیضہ کی تو جہاں جہاں بھی سلاب کا پانی آیا ہوا ہے ان علاقوں میں جہاں دست اسحال کی بیماری ہو سکتی ہے وہاں حیضہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کی حفاظتی تدابیر میں بہت ضروری ہے کہ ان کو اختیار کیا جائے اور ان کا بروقت تدارک کیا جائے اگر پیٹ درد نہیں ہے حیضہ کی کیفیت نہیں ہے جسم تھنڈا نہیں ہے ویسے ہی دست ہے تو اس کے لیے او آر ایس کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو استعمال کرنے سے اسحال جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں جیسا کہ عام کی گھٹلی کو اگر ریت میں بھون کر استعمال کر لیا جائے یا جامن کی گھٹلی کو بریہ کرنے کے بعد استعمال کر لیا جائے یا انار کا چھلکا اس کو پیس کے استعمال کر لیا جائے یہ تمام چیزیں استحال دست وغیرہ کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں اور اگر حیزے کی کیفیت ہو وہ تو عام طور پر اس کی علامت میں مین جو آتا ہے پیٹ میں درد ہوگا اسحال ہوگا اور کہ آئے گی اور یہ رات کے پچھلے پہر یہ ہوتا ہے یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر جو رات کے پچھلے پہر پیٹ میں درد ہو جسم تھنڈا ہو تھنڈے پسینے آئیں موشن ہونے لگیں اور الٹی آنے لگے تو یہ حیزے کی علامات ہوتی ہیں اس کے لیے سرخ مرچ پسی ہوئی اور رائی یہ برابر وزن ملا کر رکھ لیں اور یہ دو چنے کے برابر اس کی مقدار خوراک ہے لونگ دار چینی اجوین کے کعوے کے ساتھ یہ پندرہ پندرہ منٹ کے بعد استعمال کی جائے اسے الٹی بھی رک جاتی ہے اور موشن بھی رک جاتے ہیں پیٹ کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے اور جسم جو تھنڈا ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے زندگی کے آثار نظر آنے لگ جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ سرخ مرچ کا بڑا اہم رول ہے کیونکہ سرخ مرچ انٹی سیپٹیک ہے انٹی بیکٹیریل ہے اور جرسیم کچھ اثرات رکھتی ہے اور جب صحت بحال ہو جائے تو پھر مرگی کا شوربہ اس میں روٹی بھگو کے استعمال کی جائے یہ بہت مفید ثابت ہوتی ہے اس سے طاقت بھی بحال ہونا شروع جاتی ہے کالے چنے کا شوربہ اور اس میں روٹی بھگو کر استعمال کر لی جائے دنیا پودینہ اور انار دانا اور اس میں سبز مرچ کا استعمال کیا جائے اور تھوڑی سی سرخ مرچ بھی ڈال لی جائے تو یہ چٹنی سی بن جاتی ہے اس کی چٹنی بنا کے تو اس کے ساتھ کھانا کھایا جائے تو یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے ان دنوں میں کچھی لسی کا استعمال اور چاول کھانے کے بعد کچھی لسی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے بھی حیثے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو جین علاقوں میں سلاب ہے وہاں تو خاص طور پر ان باتوں کا خیار رکھنا چاہیے ان کو اپنے کھانے میں مرچ کا استعمال قدرے تھوڑا زیادہ کر دینا چاہیے اور لونگ دارچینی کا کاوہ بھی دن میں ایک دو دفعہ استعمال کر لیا جائے تو یہ حفظ مات و قدم کے طور پر نروس سسٹم کو تھوڑا سا ٹرانگ کرتا ہے طاقت دیتا ہے جس سے بیکٹیریا جو ہے وہ اثر نہیں کرتے اگر انٹر ہو بھی جائیں جسم کے اندر تو یہ ان کو کل کر دیتے ہیں جیسا کہ سرخ مرچ ہے یہ انٹی بیکٹیریل ہے یہ بیکٹیریل کو بیکٹیریا کو ختم کر دی ہے یہ اس کے بہت اچھے ریزولٹ ہیں اس معاملے میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپوک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ